ایک بار پھر سے لے کر آگئے ہیں بہت زبردستہ ہے کپ کے لئے اس طریقے کے آپ کے پاس بوٹلیں ہوں گے جو کہ ہمارے خراب ہو جاتی ہیں یہ بوٹلیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے یوسفل ہوتی ہیں ہم ان کینٹس میں پانی بھر کر آتے ہیں کیونکہ گھروں میں پانی موجود نہیں ہوتا ساف پینے والا تو یہ ہم یوس کرتے ہیں بہت اچھی ہیں تو اگر آپ کی بوٹلیں اس طریقے سے خراب ہو گئی ہیں تو اب ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اور نیو لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم اسی کو ہی جو نہ صاف کرنا سکھائیں گے آج بہت ہی زبردستہ ہیک بتائیں گے اور سیمپل ہی گھر میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی ان سے ہی ہم ان کو صاف کر لیں گے ایسا زبردستہ ہیک بتاؤں گی جس سے یہ بلکل بھی پانی بوٹل نیو ہو جائے گی تو آپ کو ایسی بوٹلیں جو بھی ہوں جس میں آپ کا ہاتھ اندر تک نہیں جا سکتا آپ اس کو کلن نہیں کر سکتے آپ کو بلکل بھی نہیں پھینکنا اب بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا حل کیسے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے تو دیکھئے یہ ہے وینیگر ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے تو تقریباً ہاف کپ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے وینیگر وینیگر ڈال کے پھر دو چمچ بھر کر ہمیں ڈال دینا ہے اس میں بیکنگ سوڈا اور سوڈا جو کام کرتا ہے کلننگ کے لئے وہ بہت زبردستہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم اسے جیسے ہی ڈالیں گے تو اس میں جو ہے نا رییکشن ہونا سٹارٹ ہوگا اور تھوڑا سا اس میں ہم سوپ وگیرہ جو ہم ڈالتے ہیں برتنوں کو دھونے کے لئے وہ بھی یوز کریں گے اور تھوڑے سے چاول جو ہے نا وہ بھی یوز کریں گے اس میں لیکن چاول آپ تھوڑا سنبھال کے ڈالیے گا نیچے ادھر ادھر نہ گریں کیونکہ پھر وہ رزقی جو ہے نا بے حرمتی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ضرور سنبھالنا اور اس کو دیکھئے آپ اس طریقے سے یوز کریں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے اسے گھومائیے بس گھوماتے جائیں اور جو بھی اس کی جو بھی اندر کچرا ہے وہ ختم ہوگا اور اس کے اندر پھر آپ نے پانی ڈال دینا ہے لیکن وہ گرم ہونا چاہیے ایسا کہ آپ انگلی برداشت کر سکے لیکن گرم ضرور ہونا چاہیے پانی اور اس طریقے سے آپ نے اس کو بس تھوڑا سا ہلاتے رہنا ہے آگے پیچھے کرتے رہنا ہے ادھر ادھر گھوماتے رہنا ہے تو چاول کی مدد سے جو بھی سارا کچرا ہوگا وہ ادھر سے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم اس کو دس مرد تک چھوڑیں گے اور اسی جو ہنا مکسر سے ہم تھوڑا سا مکسر لے لیں گے اس کو باہر سے بھی اسی سے واش کریں گے تو جو ہمارے پاس اس کوچ ہوتا ہے ہم اس سے جو ہنا اس کے باہر والا بھی سارا کا ڈرٹ اس سے نکال دیں گے بہتی آسانی سے نکل جائے گا اگر اس سے نہ نکلے تو آپ جالی لے لینا جالی سے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ تھک جائیں جالی یوز کرنے سے تو آپ اس سے برش لے سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو واش کر سکتے ہیں دیکھئے ہیں نا مزیدہ سی ٹپ اور اچھی تو آپ دیکھئے اس طریقے سے اپنی بوٹلوں کو ساف کیجئے اور اچھے طریقے سے ساف کر کے پھر دوبارہ سے یوز کیجئے اور بہت ہی مہنگی آتی ہیں تو آپ اپنے بیسوں کی بچت کیجئے دوستو اس طریقے سے آپ ساف کر کے اپنے گھر کا جو ہے نا ریوز سامان جو ہے نا پھر سے آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہو دیکھئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ والی بوٹل وہی تھی پرانی جو ہم نے ساف کیے دیکھو کتنی اچھی اور مزیدار لگری ہے نا آپ دیکھو دھونے کے بعد کیا لگ رہی ہے چیز کے بھائی اب بھی ہم لے کر آئے ہیں بس تو پھر اس میں آپ اپنا پانی پینے کے لئے بھرئے یا پھر یوز کرنے کے لئے بھرئے اور کسی بھی چیز کے لئے آپ اس میں پانی بھر سکتے ہو اور اچھے طریقے سے استعمال کیجئے دوستو